ہلو فرینڈس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زوئیمان میں رکھیں اپنے حفاظت میں رکھیں تمام مشکل و مصیفت و پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین تو سہری سے میں اپنے ویلک آغاز کر رہی ہوں تو یہ سہری کا ہی ٹائم تھا آلموس مطلقہ تکیبن پونے دو یا دو بجے کا ٹائم تھا جب لائٹ نہ چلے گی ایک دم سے اتنے زیادہ دھماکے ہوئے اور ہم لوگوں نے فوراں سوٹے فریج بند کیے سی ویگرہ بند کیے اور جب باہر جا کر دیکھا تو جو کچھ وائر سی آئی تھی ان میں وہ جل گئی تھی یا کیا ہوا کیا نہیں تو یہ جو کے الیکٹرک والے ہیں پھر یہ آئے تھے بھائی لوگ یہ لوگ آ کر انہوں نے جو وائر سی وہ ساری سیڈ بیٹ کی پھر اس کے بعد لائٹ آئی تکریب بند دو ڈھائی بجے اور یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اوپر ہی باہری کیونکہ اندر ایک تو ایسی بند ہوتا ہے اس کے بعد گرمی سی لگنے لگ جاتی ہے تو میں اور میا جی دونوں ہم باہری بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں اپنے شہ پر کر رہے تھے اور اسی سائیڈ پہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس سائیڈ پہ یہ جہاں پہ آپ کو یالو یالو سی لائٹ دکھ رہی ہے اس کے بعد گروہ یہاں میں اپنے شہد ہے اور میا جی کہا میں نے کہا اس لگے کو بلاسکتی ہے اس لگے میں بے در دنے میں رہے تھے تو اس کے ساتھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ہوتے تو میرے جیسی تو کوئی ہوا نکل جاتی ہے اس لیے اکیلی وہاں پہ بیٹھے نماز پڑھتے ہیں اور پونے چار کا ٹائم ہو گیا تو میں جلدی جلدی سے بنا رہی ہوں پراتھے اور ساتھ میں دہی ہیں میں سوچتی تھی آج نا پانچ میں پانچ پا روز ہے تو پراتھے بنا لیتے ہوں پہلے روز سے ہی میں پراتھے بنا روٹی اور ہرکا سا دیسی گھی لگا کے ساتھ میں لسی بنا کر وہی پیری تھی تو ہے الحمدللہ بہت ہی اچھے چار روزے گزرے تھے اور یہ پانچ پا روزہ میں سوچا چلو پراتھا بنا لیتے ہیں اور ابھی تو میں وائس آور کر روزہ تو میرا گزر چکا ہے اور سہری اور افتاری ہو چکی ہے یقین کریں پراتھا کبھی بھی نہ کھائیں میں آپ سب کو بلکہ یہی بولو گی کہ آپ لوگ کبھی بھی سہری میں پراتھے نہ کھائیں یہ والے دیسی گھی کے کھالے اور وہ لسی بگرہ پیئے دہی کھائیں اور چائے بھی نہ پیئے پراتھے بھی نہ کھائیں اور سالن بھی نہ کھائیں ان چیزوں سے سینے میں بہت جلن ہوتی ہے اور سارا دن جو ہے وہ بہت ہی مشکل گزرتے ہیں بار بار ایسی جیسے مو میں پانی آ رہا ہوتا ہے اور بہت عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے تو بہترین حل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لسی بنا لیں اور ساتھ میں دیسی گھی والی روٹیاں ہلکا سگی ہی لگا کر وہ کھائیں تو بہت ہی مشکل جلن ہوتی ہے اور لسی جو ہے نا وہ تھنڈی سی لیے تو بہت ہی اچھا دن گزرتے ہیں آپ کا ہلکا گھلکا سا بھی اور روزہ بھی نہیں لگتا بکل پیاس بھی نہیں لگتی ہے تو علمی جو ہے وہ یہاں پہ سہن میں جھاڑو لگا رہی ہے تو میں جیسے ہی باہر نکلی تو دروازہ جو میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا باہر سے بھی دروازہ بند ہو گیا تھا بندر والے تو سارے سو رہے تھے میاں جی بھی سو رہے تھے بچے بھی سو رہے تھے تو میں نے کہا میں کیا کروں میں اب پھر آماز دینی پڑے گی اب بچہ بھی اندر تھی تو پھر علمی جو ہے وہ میں سے بول دیتی ہوں کہ تم نہ صبح میں روزہ رکھنا ہوتا ہے تو سہن حاصلوں میں صبح میں صاف کر لیا کر روکیو کتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے پھر گرمی میں آپ کو بتا کہاں بلکل بھی نہیں ہوتے تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ پھر یہ بھی برسیت ہوتی ہے تو اس سے بہت کامناہ خواب رکھنے کی حالت میں پھر بڑا مطلی دائی سی بات ہے جیسے ہوتا ہے ایک احساس بھی ہے اس جیسے کی نئی روزہ رہے ہیں اسی تسکہ بھی روزہ تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کلر جو ہے وہ آ چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھائی تھی دنوں سوپہ سے ہی آئے پڑے ہیں یہاں پہ کسی نے ٹیز نہیں کیا تو ابھی یہ نیچ دے تھا سہنری کا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو آپ دو ہاتھ آ سکتے ہیں تو میں نے کھولا اس کو دکھایا کلر کونسے ہیں وہ دو ہونے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا روم میں آج انشاءاللہ ہم ڈوکتوروزہ رکھے سو جائیں گے پھر میان جی اٹھیں گے اور وہ ہی پھر دیکھیں گے اور ٹائم بے کھیں یہاں بے سوہ چار بجے کا ٹائم ہو گیا سوہ چار کا ٹائم ہو گیا میں جلدی سے پانی کے گلاس بھر لیتی ہوں اور پھٹا پھٹا پھنے تیر برہ جو ہے وہ کر کے اس کے بعد پانی پھیوں گی رکھ چونس یہ سے کھول ہوں کہ اچھا تو بتا گلاس بھر تھے پھٹا پھٹا کھولی میں ہمیشہ تیت برش باہر ہی نکل کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں تھوڑی سی ایک تو فریش سی فیلنگ ہوتی ہے صبح کے ٹائم باہر نکل کے نا واشوں میں کھڑے ہونے کا دل نہیں کرتا زیادہ دے پھر باہر نکلاتی وہی میں کھڑے ہوں کہ اچھے سے تیت برش کروں گی پھر جاؤں گی اور توتھ پیس آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے بلکل تھوڑی سی لیا کیونکہ زیادہ جو توتھ پیس لگا کر تیت برش کرنا پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا ہی گندہ سا لگتا ہے پتہ نہیں کیا لگتا ہے تو کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ بھرکے فل برش پہ پھر وہ تیت برش کرتے ہیں تو اتنی ساری پیسٹ ہی پیس موں میں ہو جاتی ہے پھر تو تو روزہ بند ہو گئے ہے پیونے والی ہے زان پھر اس کے پاس آپ سے ملتی ہوں موسیقی 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 وہ برز کے لئے میں نے وہاں پر رکھا ہے کہ جیسے ہی پر صبح ہوتی ہے بہت سارے برز جو ہے وہاں پر پانی پیتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کلر آ چکا ہے اس روم کا تو بھی سی روم میں کلر ہوگا تو ہم لوگ تو سو رہے تھے جس نے ہم یہ کلر والے بھائی آیاں تو پھر میاں جی اٹھے تو وہ انہوں نے ہی مطلب اس کاملے کا کام شروع کروا دیا تھا اور پھر انہوں نے یہ جو کلپ بنایا ہے پھر مو بھی میں نے اسی میں اٹھ کر دیا تو میں تو ابھی سو رہی تھی مجھے پتہ بھی نہیں اور کب کلر ہو گیا کیسے کلر ہو گیا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا تو ہے یہ بھی میرے خیال میں بھائی لوگ پہلے کہیں لگے تھے کلر کرنے کے لئے تو وہاں سے پھر میاں جی نے بلایا کہ جلدی سے آجیں کلر جو ہے نمو کر دیں ہمارا جو ہے بہت 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 حالت ہوگی ہے اور کنکرے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہمیں اور بلکل ابھی گھرور جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا پہلے تو یہ تھا کہ بس کلر کروائیں گے اور پھر بس گھر سیٹ کر جیں گے اور اس روم کا تو تھا بھی نہیں کہ کلر کروائیں گے اس روم میں آپ کو پتہ ہیں میں اس روم میں سے سمال بھی نہیں تھا نکالا ہی لازٹ آئیم پہ جب نیچے ٹائز لگی ہیں تو جب ہی سمال نکالا تھا اور جب ٹائز لگ گی تو پھر اس کے بعد دیواریں بھی بڑی گندی سی لگنے لگی تھی تو پھر میاں جی نکالا چلو کلر بھی کروا لیتے ہیں تو کلر جو آیا ہے وہ میں ابھی جب ہوگا جب ہی آپ کو دکھاؤں گی ایک کوٹ میں تو ہیر اتنا اچھے سے نہیں پتہ چلتا ہے جب سیکنڈ کوٹ ہوتا ہے اس کا پھر ہی جب آپ کو اچھے سے پتہ چلتا ہے اور کافی زیادہ کچھلا دیواروں سے نکلا تھا اسی طرح لگتا ہے کہ نہیں صاف یہ بس اتنا زیادہ گندہ نہیں لیکن جب زائد سی بات ہے سفائی ہوتی ہے رگڑائی ہوتی ہے تو کافی زیادہ کچھلا نکلتا ہے اچھا جی تو کلر آپ دے سکتے ہیں کہ ایک جو اس روم میں بھی دو کلر مبوایا تھے دو دیوار پہ الگ ہوں گے اور دو دو دیوار پہ سیم ہوگا دو دیوار پہ سیم کلر ہوگا اور دو پہ دو پہ جو ہے وہ الگ ہوگا اس طرح سے کردے تو چھا جے پہ پہ پتہ چل جائے گا تو یہ جو کلر ہے اس کو آپ بول سکتے ہیں مطلب کہ یہ سکنڈ کی ایک فارم میں سمجھ لیا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کلر ہے بھی تو آپ کو پتہ نیچے بھی جو کلر ہے وہ اس میں نظر آئے گا تو آپ کو اچھے سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون سا کلر ہے وہا ہے جیسے اس کا سیکنڈ کوٹ ہوگا پھر اس کے بعد سوک جائے گا پھر اس کا جو ریل کلر ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا اور اچھے ہیں دونوں کلر ہی اچھے ہیں بہت مطلب کہ اچھے لگ رہے ہیں تو جب اب بھی تو ہو گیا سارے رومبا کلر جو ہے وہ ہو گیا تو انشاءاللہ جو میرا بلوگ ہوگا وہ اسی پہ یہ ہوگا اور ایک میری بہنے جو میں نے بتایا تھا کہ مجھے اگر کوئی بندہ بول دیتا ہے کہ یہ بل ہماری ریکویسٹ ہے کہ پوری کردے جب تک وہ نہیں ہوتی تو میرا دلی نہیں کرتا کہ میں بلوگ ڈالوں مجھے یہ ہوتا کہ پہلے میں ان کی ریکویسٹ کمپ اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے تو میری کسی بہن نے مجھے چپلی کباب پہ کہا ہے بس میرے زہن میں وہی سوار تھا کہ چپلی کباب ہی بنے گے اور سمان تو بیسے میں نے کچھ مغوا لیا ہے بس ایک دو چیزیں نہیں تھی تو میان جی تھوڑا سا بیزی تھے در لگے رہے ان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد افتاری کی تیاری میں لگے تو اس لیے بس دو تین چیزیں جو تھی نہ ممیس تھی اس وجہ سے میں چپلی کباب ہی بنا پائی ہوں تو انشاءاللہ کوشش میری رہے گی کہ میں ج کیوں کہ یہ کیا کرواری ہے کیونکہ یہ سنگل کورٹ ہے اور نیچے والا جو کلر ہے اور اوپر والا کلر ہے وہ بھی ملتا جلتا نظر آرہا ہے اس لیے آپ کو اس کا صحیح پتہ نہیں چلے گا میں پہلے ہی بتا دو اور پھر اس کے بعد جب سیکنڈ کورٹ ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل دے گا کیسا کلر ہے تو یہ میع جی نہیں پسند کیا دونوں کلر جو ہیں میں نے بھی ویسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے جو میں تھی چاہتی کہ جو پردے وگر ہی ہمیں چینج کرنے پڑے اور پہلے ہی بھی خرچہ ہوگے اور مزید ہمارے جا کریں اور جو اس روم میں پردے تھے میں چاہتی تھی کہ وہ ہی لگ جائیں اور جو بچوں کے روم میں تھے اسی لی ہمیں بچوں کے روم کا بھی بھی بلوی رکھا کیا آپ کا پتہ جو کٹنز لگے وہ بھی بلوی تھے اور یہ آپ دے سکتے ہیں ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا چوکلیٹ راون لیکن یہ جب سوک جائے گا پھر اس کے بعد اس کا چینج ہو جائے گا تو یہ جو پیچھے کلر لگا ہے کہ جیسے جی سوکتا جائے گا اسی کلپ میں دیکھئے گا دو ایسے ہی فوراں یہ دیکھئے نیچے والا بھی دیکھیں سوک رہے اور وہ جو پیچھے والی دیوار کے تو یہ اس طرح سے کلر سوک جے گا اور پھر اس کے بعد اس کی فائنل روک اس کلر کا نام تھا الیمونیم کلر تھا شاید الیمونیم براؤن کچھ اس طرح سے کر کے اس کلر کا نام تھا اور وہ جو دوسرا والا ہے اس کا آئی تنگ مون تھا کچھ اسی طرح اس کا بھی نام تو پھر یہ والا کلر جو ہے ابھی سارا ایک دفع ہو گیا اب جب سیکنڈ پر ہوگا پھر اس کے بعد میں اس کی فائنل روک تکھاؤں گی تو یہ دیکھئے ہوسین ہوسین یہاں پہ کانے لگا رہا تھا اور میں لیٹی بھی تھی چلایا تھا ہم لوگوں نے گھرمی بہت زیادہ ہوگی تھی تو ہوسین کانے لگا رہا تھا اور پھر کانے لگا رہا تھا اور پھر کانے لگا رہا تھا پھر جاکر اس کو چینج کر رہا تھا سیکھ رہا تھا سیکھ رہا تھا موبائل اور آج کل کے بچے آپ کو پتا ہے موبائل بھی نہیں چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو بولنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو بولنا بھی نہیں چاہیے وہ پتا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں میری جو چھوٹی والی سسٹر ہے ان کا بیٹا بہت زیادہ موبائل اس نے ٹیب لے کر گیا تھا تو میں اس کو بودی تھی کہ اللہ تم نے بچے کو سکھانا نہیں ہے بچے کو سکھانا نہیں چاہیے بچے کیا کھر رہے ہیں میں اس کو بڑی باتیں کرتی تھی جب میں وہاں پہ گئی تو ہر وہی نہ کہتے ہیں کہ کسی کو کبھی نہ بولیں کوئی بھی بات نہ کریں ہمیشہ وہ بات آپ کے سامنے بھی کبھی نہ کبھی آ سکتی تو وہ ہوا جیسے ہی میں نے اس کو بولا تھا اس کے بعد میرا جو بچے بڑا ہوئے تو یہ تو یہ کہیں موبائل چھوڑتے ہیں موبائل کوٹ گیا ہے موبائل نیچے بھی پٹک کے مارتے ہیں اور وہ موبائل کے دونوں تینوں پہنے اچھے والے ڈیمیج ہو گئے ہیں تو اب تو یہ موبائل ہم کسی کو بیچیں گے اگر کسی کو سور بیتا بھی بولیں گے تو وہ بھی موبائل نہیں لے گا تو ہر یہ میں نے کہا کہ جب تک کھیل رہا ہے جب تک چل رہا ہے جب یہ ٹوٹ جے گا پھر اس کو بولیں گے کہ اب آپ کا موبائل جو ہے تو ہر ابھی ہے افتاری کا ٹائم افتاری کا ٹائم چپلی کباب بنانے کا دو تین چیزیں مجھتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے بنا پائی ہوں کیونکہ رسیپی کمپلیٹ شیئر کروں گے تو پھر ہی مزا بھی آئے گا اگر ایک چیز میں سو گی تو پھر اچھا نہیں لگے گا ابھی بریانی ہے یہاں پہ میع جی نے دیکھا کہ پدینہ بیگم نے بڑا ماشاللہ سے بہت اچھے گرین بہت اچھے ہیں یہ گزر جاتے ہیں 5-6 دن ساتھ دن جیسے گزر رہے ہیں اور کافی دن آپ گزار سکتے ہیں اس طرح سے پدینہ دھنیا رکھیں دھنیا بھی کٹنگ کر دی بقایدہ بڑا سکون ہے جیسے آپ نے کچھ بنانا ہے تو فوراں سے کٹنگ ہوئی گا تو بلکہ ایک مجھے میری کسی بہن بولا تھا کہ اگر آپ اس کو فریز کر دیتے ہیں پدینہ اور دھنیا یہ ایک مہینے تک چل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہم حواتین ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ہمارے لئے ہمارے لئے جب ہم اس طرح کام کر کے تھوڑا تھوڑا سے رکھ لیتے ہیں بریانی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردستی بریانی تھیار ہونے والی آج اور میں بلکل بھی شوٹ نہیں کر پائی ہوں کیونکہ بریانی کی ریسیپی کافی تفاہ شیئر کر چکی ہوں جب میں بریانی کی ریسیپی فل شوٹ کروں گی تو اسی دن بریانی جو ہے مزے کی نہیں بنتی اور جس دن میں نہیں شوٹ کرتی بریانی کی زائکا کسی بریانی جو دیکھ والی بریانی اسے کام نہیں ہوتا ماشاءاللہ بریانی بریانی جو دیکھے اور ابھی تو ہر بن رہی ہے میں وہیو سکتے ہیں موہ میں پانی آگیا دل چاہ رہا ہے بریانی کھاؤں گی مجھے تو بریانی اتنی زیادہ پسند ہے کسی کے گھر میں سے کھش بیوہ ہے تو دل چاہتا ہے کہ پلیر لے کر چلی جاؤں بہنے ایک بریانی کی دے دو تو یہ میرا حال ہے مجھے بریانی اتنی زیادہ پسند ہے تو ہر آج کچھ بہت ہی زیادہ جب سر آپ کا ٹھیک ہے جب سر آپ کا ٹھیک ہے اگر آپ کا سر میں درد ہوتی ہے تو کچھ بھی دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا بولنے کا دل نہیں کرتا اور کئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا اسی طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہر بریانی کی جو مزیدار سی لک ہے آپ دیکھیں آپ کو اس کا کلر ہی بتائے گا ماشاءاللہ سے اللہ جوا بریانی بنی تھی بہت ہی مزیدار سی مزا آگیا تھا بریانی کھانے کا ملکی اچھا جی دیکھیں اس لچھے دول ہی کورد نے اپنے چھے جو بدائے گا آپ کو بہت کاشی جی دور ہو چکے ہیں جو دول ہو چکے ہیں اس لکھے دول ہو چکے ہیں سمیدارہ بہت کچھ بہت کار vegetarian لگی بہت کار لگ رہا ہوں ماشاءاللہ سے کچھ دیسینڈس اور یونیک لگ رہا تھے کھلی کو اتنا بہت کچھ لگ رہا ہے اگر آپ کی خوابی ہے یہ کوئی یہ آمونیم سر کچھ اس کے چیمی کو بھائی موننے جواب بریانی سب سے محاول وسلم تو سب سے موسیق سب سے موسیق ہے مرشلہ سے بہت ہی اچھا گرہے گرہ انشاءاللہ آپ جانسے اللہが آنا کریں گا ہے بڑا سخون کے دیتے میں سپسے گھر چند ہوجاتے ہیں ابھی تو مجھے نمید رویز ڈجائیں گے جب میں سپس کم چند ہوتا ہوں میں نے انج ramہ جانبی جو ہوتا ہے جی نمید بہت ہی چند ہوتا ہے تو ویسے تو آج کے لئے آپ کو بتا ہے ساری میرے حال میں آلوش ہر ایک بلوگر کی یہی روٹینوں کی سہری اور افتاری کیونکہ رمضان چل رہے تو اللہ پاک جو ہے یہ سب کے نصیمی کرے رمضان کا مہینہ جو ہے اور سب کو حسنیاں دے اور سب کی جو دلی جائز خواہشات ہیں اللہ پاک ساری پوری کریں آمین سما آمین جو بےولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد کی نمت سے نمازیں اور یہ دے سکتے ہیں یہ جو گولگوپے ہیں یہ آئے تھے میری ساسما کے پاس سے اور سات میں یہ جو چنہ چاٹھا یہ بھی ساسما نے بھیدی تھی اور گولگوپے میں دے کیسی کی ثلاثی حسین ہے کیونکہ وہ گولگوپے نہیں تھی لگرے وہ بالکل ہی تکیاں سی لگ رہی ہیں ہمیں کھانا کھائیں گے ہمیں کھانا کھائیں گے پہلے ہمیں کھجور لیں گے پھر چار لیں گے پھر ہمیں نماز پڑھنے کے لئے پھر ہمیں نماز پڑھ کر آئیں گے ہمیں کھائیں گے بریانی ہماری تو آپ سب کو اسی طرح سے دن گزر رہا ہوگا اسی طرح سے آپ سب بھی بڑی تیاریاں شیئر کر رہے ہوگے تو اللہ پاک جو ہے جو رسک ہے وہ کشادہ کر دے اللہ پاک سب کے نصیب میں بہت ساری خوشیاں کریں آمین سمہ آمین اور آپ سب بھی میرے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یقین کریں کہ مجھے بلکل ہی ایسے لگتا ہے کہ میری اپنی بہنیں ہیں آپ لوگ تو میں یہ چیک کر رہی تھی ساسوما نے چارٹ بھی جی اور گول گپ پا کھا کر تو مزے کا تھا حیر جی اس کے بعد ہم چلے گئے تھے وکفہ برائے نماز اس کے بعد ہم آگے ہیں جو ہم نے موگلہ کھانا تھا وہ تو کھالیا تھا جیسے گول گپے ہوگے پکوڑے ہوگے چارٹ ہوگی اس میں فروٹ چارٹی ہاں تو یہ سارا کھانے کے بعد ہم کھائیں گے بریانی بیٹھ کر مزے سے تھوڑی در بعد آئے تھے گھنڈے کے بعد بیٹھے دوبارہ سے کھانے کے لیے تو بس آج کا میرا جب لوگ ہے یہ ہی تک ہے اگر اچھا لگے گا تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب انشاءاللہ ملتی ہوں وہ جل نیس لوگ میں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کر سی یوں اگر کوئی گلتی ہوگی ہوئی تو اس کے لیے سونی مادرت موسیقی 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 موسیقی